ہماری نئی نصروں کے اندر ایسی بے حیائی پنپتی جا رہی ہے کہ لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا دن کوئی نہ کوئی ایسا ڈے منتخب کر لیتے ہیں جس میں گناہوں کی محفل کا نقاط کیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے جرا غور فرمائے کہ اس تاریخ میں چودہ تاریخ میں لوگ کرتے کیا ہیں نوجوان لڑکے اپنی ہونے والی محبوبہ اپنی معشوقہ کو گلاب کا پھول دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تاہف دے کر محبت کا اظہار کرتے ہیں گفت دے کر محبت کا اظہار کرتے ہیں اور والدین وہ ماں باپ کس فکر کے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جوان بچیاں اوریاں لباس پہن کر اسلام سے دور ہیں مسلمان ہیں لیکن کام آپ کا کیا ہے ویلنٹائن ڈے یہ غیروں کا طریقہ آج ہماری مسلم بچیوں نے مسلم بچوں نے اپنا رکھا ہے اللہ کا خوف پیدا کریں کہ آپ کی جوان بچی اس کو اجنبی لڑکا اس کا دوست گفت دے کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی عورت خوشبو لگائے اور مردوں کی طرف سے گزرے تاکہ وہ اسے سونگے تو وہ عورت جو ہے بچلن ہے آج کیا کر رہی ہیں ہماری بچیاں اوریاں لباس پہن کر گھوم رہی ہیں دوستوں کی محفل میں جاتی ہیں ان کو موبائل دے دیا گیا ہے ان کو اسکوٹری دے دی گئی ہے وہ کہاں جا رہی ہیں ماں باپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں کس فکر میں ہیں آپ آدھولین ٹائنڈے نے ایسا ماحول خراب کیا ہے کہ چودہ تاریخ میں نوجوان لڑکے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں باقاعدہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس دن کو اپنی محبت کی ایک شما روشن کرتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کیا یہ مذہب اسلام کا طریقہ ہے مذہب اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہماری بچیاں پردے میں رہیں ہمارے بچے شرع کے دائرے میں رہیں آج ہو کیا رہا ہے ماں باپ بالکل بے خبر ہیں ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں کیا کر رہی ہیں کیسی تعلیم اور یہ صرف تعلیم کی کمی ہے ہماری بچییں بی اے ایم اے بی ایس اے بی قوم اور پتہ نہیں کون کونسی ڈگرییاں حاصل کر لیتی ہیں آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں آپ انگریزی تعلیم حاصل کریں لیکن اپنے بچوں کو انگریز تو نہ بنائیں اپنا کلچر تو اسلامی کا آپ رکھیے اپنی سوچ تو آپ اسلامی رکھیے کیا آپ کی بچیاں بی اے اے میں اسلامی لباس اور پردے میں رہ کے حاصل نہیں کر سکتی ہیں ضروری ہے کہ پینٹ شیٹ ٹی شیٹ اور اڑیا لباس پہن کر دنیاوی تعلیم حاصل کی جہاں کتنی ایسی مسلم بچیاں ہیں جو ما شاء اللہ نقاب میں جاتی ہیں اسلامی لباس میں جاتی ہیں اور اپنی پڑھائی کر کے سیدھے اپنے گھر چلی آتی ہیں آپ اس فکر کو اپنے اندر کیوں پیوست نہیں کر پا رہے ہیں کیا آپ کو رب کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاضر نہیں ہونا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھ ہی تھی پاس میں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینہ صحابی ہے جب آنے لگے تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ پردے میں ہو جائیں تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینہ ہیں نہ یہ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں نہ یہ ہمیں جان پا رہے ہیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت امہ مکتوم نابینہ ہیں لیکن تم تو نابینہ نہیں تم تو ان کو دیکھ رہی ہو یہ سوچ جب آپ کے اندر ہوگی جب آپ خود دین سے جڑیں گے اسلام کو پڑھیں گے تب آپ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں گے لیکن آپ بھی دین سے کو رہے ہیں اور آپ کی بچیاں بھی دین سے کو رہی ہیں آپ کے بچے بھی دین سے کو رہے ہیں نہ ان کو نماز پڑھنا آتا ہے نہ ان کو وضو کرنا آتا ہے آپ کے بچے دنیاوی تعلیم میں تو ڈاکٹر ہو گئے انجینئر ہو گئے پروفیسر ہو گئے لیکن سچا یہ ہے کہ وہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی ہے ویلنٹائن ڈے کس قدر یہ منحوس دن لوگوں نے بنا رکھا ہے گناہوں کے دلدل میں لوگ پھز جاتے ہیں اور شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی محبوب اپنی محبوبہ کو یا محبوبہ اپنی محبوب کو کوئی گفت پیش کرے تو اس کا واپس کرنا واجب ہے آج ہی محول بنا ہوا ہے خدارہ قبر میں جانا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کیا مو دکھاؤ گے رب کی بارگاہ میں کہ دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے اور کیا کام کرتے تھے نوجوانوں سے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو ایسا بنائیں اپنی لائف کو ایسا بنائیے کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائیں تو ویلنٹائن ڈے کا ہم بائی کارٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے دوستوں سے اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس دن کا زیادہ سیادہ بائی کارٹ کریں اور اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں جوانوں سے گزارش ہے کہ یہ جوانی جو ہے صرف پیار محبت میں گزارنے والی نہیں ہے بلکہ جوانی تو وہ ہے کہ اس میں جتنے زیادہ آپ سزے کر لیں جتنی زیادہ آپ عبادت و ریاضت کر لیں گے انشاءاللہ و تعالی بڑھاپے میں آپ کو عبادت میں ریائت کر دی جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول اور محبوب بندے کہلائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بہیائی رسموں سے محفوظ فرمائے ہماری نسلوں کو ایسی بہیائی رسموں سے محفوظ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ